السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الودا کی نماز کا طریقہ کیا ہے جی ہاں الودا کی نماز کیسے پڑھیں الودا کی نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عورتیں الودا کیسے پڑھیں گے ان ساری چیزوں کو آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں دیان سے سن کر اسے سمجھ لیجیے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الودا کی کوئی خاص نماز ہے کوئی خاص نیت ہے اس کا کوئی خاص طریقہ ہے یاد رکھ لیجیے کہ الودا کسے کہتے ہیں رمضان المبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس جمعہ کو مسلمان الودا والا جمعہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد یہ رمضان المبارک میں جمعہ نہیں پڑے گا اس رمضان کو ہم الودا کہہ رہے ہیں اور رخصت کر رہے ہیں یہی الودا کا مطلب ہے اور بس اس کی اتنی ہی حقیقت ہے اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الودا کی نماز کا کوئی خاص طریقہ ہے تو وہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کی نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے نہ اس کی نماز کی کوئی خاص نیت ہے اور نہ ہی اس جمعہ کی کوئی خاص فضیلت ہے جیسے عام جمعہ ہے ویسے یہ بھی ایک جمعہ ہے بس فرقی صرف اتنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اور اسے ہم رخصت کر رہے ہوتے ہیں رمضان المبارک کو اس لئے اسے الوداعی جمعہ کہتے ہیں بس ورنہ اس جمعہ اور دیگر جو سال بر کے جمعہ ہیں دونوں جمعہ کے ثواب میں اور فضیلت میں کوئی انتر نہیں ہے سب ایک دوسری کے برابر ہیں نہ ان میں کوئی خاص نیت ہے اور نہ ان کی کوئی خاص رکاتیں ہیں جیسے جمعہ میں آپ چودہ رکاتیں پڑھتے ہیں ویسے الوداع جمعہ کو بھی چودہ رکات نماز پڑھیں گے جیسے اور جمعہ میں آپ نیت کرتے ہیں جمعہ کی اسی طرح اس میں بھی جمعہ کی نیت کریں گے کوئی خاص طریقہ کوئی الگ طریقہ نہیں اور کوئی خاص فضیلت اس کی نہیں ہے سمن میں آئے بات اب رہی بات ہے کہ عورتیں کیسے پڑھیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ کے دن زہر کی نماز پڑھیں وہ نہ رمضان میں نہ الوداع میں اور نہ پورے سال کبھی بھی وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اس لیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے اور عورتوں پر جماعت نہیں ہے تو اب ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زہر کی نماز پڑھیں الوداع والا جو جمعہ ہے اس دن بھی وہ زہر کی ہی نماز پڑھیں گے اور زہر ہی کی نیت کریں گے کوئی الودا اور یا کوئی خاص نیت نہیں کریں گے بعض لوگ اسے نجانے کیوں اتنا ہوا بنا دیتے ہیں یاد رکھ لیجئے کہ جو چیز احادیث و قرآن میں ہیں وہی اصل ہیں کسی نے اگر اس کو بڑھاوا دے دیا ہے تو پھر اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ الودا صرف و صرف رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو کہا جاتا ہے اس کی بس اتنی ہی احسیت ہے اور اس کی کوئی خاص فضیلت ہرگز ہرگز نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ